بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آڈیو بوک ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ہم تو ہمارے پاس بینہ کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب جنرل کیم آزم میں اس محمد آزم جاوید تو لیٹس سٹارٹ قانون نمبر ایک ہے جی ہمارے پاس ڈکن کا قانون ڈکن کے قانون میں جو سب سے پہلے انہوں نے ہیڈنگ دیو انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی انسان کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اس کا انہیزار اس بات پر ہے کہ وہ کتنا بہتر لیڈر ہے میں اکثر اپنی لیڈرشپ کانفرنسز کا آغاز ڈکن کے قانون کی وضاحت سے کرتا ہوں کیونکہ اس سے لوگوں کو لیڈرشپ کی قدر و قیمت کا احساس دلانے میں مدد ملتی ہے اگر آپ اس قانون کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر لیڈرشپ کا ناقابل یقین اثر نظر آنے لگے گا یہ قانون کہتا ہے لیڈرشپ کی اہلیت وہ ڈکن ہے جو کسی فرد کی اثر پذیری کا تیین کرتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی شخصیت ایک بوتل کی ماند ہے جس کا ڈکن اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیڈرشپ کا ڈکن جتنا نیچے ہوگا بوتل کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی یعنی امکانی قوت کا مایار اتنا ہی کم ہوگا ڈکن جتنا اوپر ہوگا یعنی لیڈرشپ کی اہلیت جتنی زیادہ ہوگی امکانی قوت کا مایار اتنا ہی بلند ہوگا مثال کے طور پر اگر لیڈرشپ کے پیمانے پر آپ کو آٹھ نمبر ملتے ہیں تو اثر پذیری کے پیمانے پر آپ کو سات سے زیادہ نمبر کسی صورت نہیں مل سکتے اگر آپ کو چار نمبر ملتے ہیں تو آپ کی اثر پذیریت تین نمبر سے اوپر نہیں جائے گی کم یا زیادہ آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت ہمیشہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی اثر پذیری کی امکانی قوت کا تائین کرتی ہے قانون کے ڈھکن کی تشریح کے لیے ایک کہانی سنیئے انیس سو تیس میں ڈک اور موریس نامی دو نوجوان بھائی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے نیو ہمچائر سے کیلیفورنیا منتقل ہو گئے انہوں نے حال ہی میں ہائی سکول کی تعلیم مکمل کی تھی اور اپنے آبائی علاقے ان کی ترقی کی امکانات کچھ زیادہ روشن نہ نظر آتے تھے اس لیے وہ سیدھے ہالی ووڈ جا پہنچے جہاں کچھ وقت بعد انہیں ایک فلم سٹوڈیو کی سیٹ پر ملازمتیں مل گئیں کچھ عرصے بعد اپنی تالے ازمار روح اور شو بز میں دلچسپی کے زیر حصر انہوں نے ہالی ووڈ کے شمال مشرق میں تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر واقع ایک قصب گلہڈیل میں ایک سینما کھولیا ہے تاہم اپنی تمام ترکوشوں کے باوجود وہ اس کاروبار کو منافع بخش نہ بنا سکے انہوں نے چار سال یہ سینما چلایا لیکن کبھی اتنا منافع نہ کما سکے کہ سینما کا ایک سو ڈالر مہانہ کرایا باقاعدگی سے ادا کرتے رہے ہیں ایک نیا موقع ان کا منتظر تھا نئے موقع میں کیا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کی خواہش شدید تھی اس لیے وہ بہتر کاروباری مواقع کی تلاش میں رہے انیس سو سنتیس میں بلاخر ان کا منصوبہ ایک منصوبہ کامیاب ہو گیا انہوں نے گلینڈیل کے مشرق میں ایک واقع پیسہ ڈینہ میں ایک چھوٹا سا ڈرائیو ان ریسٹوران کھول لیا جنوبی کیلیفورنیا کے لوگ اپنی کاروں پر بہت زیادہ تکیہ کرنے لگے تھے اور اس حساب سے اس علاقے کا کلچر اس سے وابستہ کا ربار تبدیل ہوتے جا رہے تھے ڈرائیو ان ریسٹوران کا چلن انیس سو تیس کی دہائی کے عوائل میں سامنے آیا اور بہت مقبول ہوتا جا رہا تھا بجائے اس کے کہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے کسی کمرہ توام میں لے جائے جائے کہا کہ ایک چھوٹے سے ریسٹوران کی گرد پھیلی ہوئی پارکنگ لارٹ میں اپنی گاڑی لے کر پہنچتے کار ہوپ یعنی گاڑی میں بیٹھے شخص کا آڈر لینے والے ویٹر کو اپنا آڈر لکھواتے اور ٹری میں دھرات کھانا ان کی گاڑی کے اندر ہی ان تک پہنچا دیا جاتا کھانا چینی کی پلیٹوں چینی کی پلیٹوں میں شیشے کے برطنوں اور دھاتی چھوڑی کانٹوں یعنی مکمل لوازمات کے ساتھ فرام کیا جاتا تھا ایک ایسے معاشرے میں یہ ایک نہایت بروقت آئیڈیا تھا جہاں زندگی کے رفتار اور حرکت پذیری میں مسلسل ضافہ ہو رہا تھا نکو اور مریز کا چھوٹا سا ڈرائی وین ریسٹوران خوب چلا اور 1944 میں انہوں نے اسے سان برناڈ ڈینو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو لاس انجلس کے مشرق میں پچاس میل کے فاصلے پر ایک تیزی سے ابرتا ہوا قصبہ تھا وہاں انہوں نے ایک بڑا ریسٹوران قائم کیا اور ہارڈ ڈاگز فرائز اور شیکس پر مشتمل اپنے مینیو کو غصت دیتے ہوئے اس میں باربیکیو باربیکیوڈ بیف گوشت کے سینڈوچ ہیم برگرز اور دیگر چیزیں شامل کر دیں ان کے کاروبار نے تیزی سے ترقی کی سالانہ فروغ دو لاکھ ڈالر تک پہنچ چکی تھی ان کے کاروبار نے تیزی سے ترقی کی سالانہ فروغ دو لاکھ ڈالر تک پہنچ چک گئی اور ہر سال دونوں بھائیوں کو پچاس ہزار ڈالر فیکس کا منافع ملنے لگا اس کمائی کے بل پر وہ قصبے کی اشرافیہ میں شامل ہو گئے 1928 میں ان کی چھٹی حص نے اشارہ دیا کہ وقت بزل رہا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے کاروبار میں مناسب ترامیم کر لی انہوں نے ویٹرز کو فارق کر دیا اور رواہ ڈالا کہ گہا کبنا آٹر خود وصول کریں انہوں نے ہر پہلوں کو اس طرح منظم کیا کہ زیادہ کام تیزی سے زیادہ تیزی سے انجام پانے لگا مینیو کی طوالت گھٹا کر انہوں نے اپنی توجہ ہیم برگر بیشنے پر مرکوز کر دی پلیٹوں شیشوں کے برتنوں اور دھاتی چھوری کانٹوں سے جان چڑا کر ان کی جگہ پیپر اور پلاسٹک کے برتن وغیرہ استعمال کیے جانے لگے انہوں نے اپنے اخراجات گھٹا لیے اور نتیجہ تنگاہکوں کے لیے نرخ بھی کم کر دیے انہوں نے ایک تیز رفتار سسٹم بھی وضع کیا انگیا کچن کسی کارخانے کی اسمبلی لائن کی شکل اختیار کر گیا جہاں ہر کام کرنے والا تیزی سے کام مکمل کرنے پر فوکس کرتا تھا ان بھائیوں کا حدف یہ تھا کہ ہر گاہک کا آرڈر تیس سیکنڈ یا اس سے بھی کام وقت میں مکمل ہو جائے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہے انیس سو پچاس کی دہائی کے وز تک ان کی سالانہ فروغ ساڑھے تین لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی اور دونوں بھائیوں کا ملنے والا فیکس منافع ایک لاکھ ڈالر سالانہ تک پہنچ گیا یہ بھائی کون تھے اس زمانے میں آپ سان برنارڈ دینوں کی چودمی اور چودمی اور ایس ٹریٹ کے نکر پر ان کے رہستوران میں جا کر اس سوال کا جواب حاصل کر سکتے تھے ایک چھوٹی سی حجت پہلو عمارت کے ماتے پر ایک نیون سائن لٹکا ہوتا تھا جس پر صرف اس طرح تحریر ہوتا تھا میکڈانلڈز ہیم برگرز ڈک اور موریس میکڈانلڈ نے بڑی امریکی لارٹری جیت لی تھی اور جیسا کہ کہا جاتا ہے باقی تاریخ ہے صحیح ہے نا جی نہیں غلط ہے میکڈانلڈ برادران کبھی اس سے آگے نہیں گئے کیونکہ ان کی کمزور لیڈرشپ نے ان کی کامیابی کی اہلیت پر ڈھکن رکھ دیا کہانی کے پسے پردہ کہانی یہ تھی یہ سچ ہے کہ مالی طور پر میکڈانلڈ برادران آسودہ تھے ان کا ریسٹوران ملک کے کامیاب ترین ریسٹورانوں میں سے ایک تھا اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ انہیں اپنی بیتحاشہ آمدنی خرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے ان کا کمال کسمر سروس اور کچن کی تنظیم میں تھا ان کی اسی صلاحیت کی بدولت خوراک اور مشروبات کی سروس کا ایک نیا نظام اجاد ہوگا بلکہ ان کا یہ ٹیلنٹ فوڈ سروس کے حلقوں میں اتنا مقبول ہوا کہ پورے ملک سے لوگ خط لی کر اور بنفس نفیس ان کے پاس آ کر ان کے طریقوں کے مطلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنے لگے ایک وقت میں تین سو کے لگ بک خطوط اور کالز انہیں ہر مہینے وصول ہوا کرتی تھی یہاں سے میکڈونل کے بنیادی تصور عمل کی مارکیٹنگ کا آئیڈیا پیدا ہوا ریسٹوران کی فرانچائز بنانے کا خیال نیا نہیں تھا گزستہ کئی دہائیوں سے اس پر عمل ہوتا آ رہا تھا میکڈونل برابران کو لگا کہ نیا ریسٹوران کھولنے کی بجائے اس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں انیس سو باون میں انہوں نے اس طریقے کو عزمانہ شروع کیا مگر بری طرح ناکام رہے وجہ بڑی سادہ تھی ان میں ایسی لیڈرشپ ہی نہیں تھی کہ کسی بڑے کام کو محصر بنا سکے ڈک اور مرائس ایک واحد ریسٹوران چلانے کے لیے بہت اچھے تھے انہیں معلوم تھا کہ کاروبار کیسے سلا جاتا ہے اپنے سسٹم کو بہتر کیسے بنایا جاتا ہے اخراجات کیسے کام کیا جاتے ہیں اور منافع کیسے بڑھایا جاتا ہے وہ مستعید مینیجر تھے مگر وہ لیڈر نہیں تھے ان کے طرزیں فکر نے ان کے کچھ کر دکھانے اور کامیابی پانے کی اہلیت پر ڈکن رکھ دیا کامیابی کے روج پر ڈکن کے قانون نے ان کی راہ روک لی پارٹنر مل گیا انسو چیپن میں بھائیوں نے رے کراک نامی ایک شخص کے ساتھ سیاقت کی جو کہ حقیقی معنی میں لیڈر تھا کراک اپنی بنائی ہوئی ایک کمپنی چلا رہا تھا جس کے ذریعے ملک شک بنانے والی مشینیں فروخت کی جاتی تھی اسے میکڈانلڈ برادران کے ریسٹوران کے بارے میں پتا تھا جو کہ اس کے سب سے اچھے کسٹورل میں سے ایک تھا ریسٹوران کا دورہ کرتے ہی اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کاروبار کہاں تک لے جایا جا سکتا ہے اپنے ذہن میں وہ اس ایک ریسٹوران کو ملک بھر میں سیکڑوں مقامات تک پھیلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا جلد ہی اس کے اور میکڈانلڈ برادران کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور انیس سو پچھ پن میں اس نے میکڈانلڈ سسٹم انکارپوریٹڈ کی بنیاد رکھی اسے بعد عظام میکڈانلڈز کارپوریشن کا نام دیا گیا کراک نے فوراں ہی ایک فرینچائز کے حقوق خرید لیے تاکہ وہ اسے ایک مادل اور پروٹو ٹائپ یعنی نقشے اول کے طور پر استعمال کر سکے وہ اسے دیگر فرینچائز فرینچائز فروخت کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اس نے ایک ڈیم اکٹھی کرنے اور میکڈانلڈز کو ملک بھر میں پیلانے کے لیے ایک ادارہ تشکیل دینے کے عمل کا آغاز کیا اس نے ذہین درین افراد کی خدمات حاصل کی اور جیسے جیسے اس کی ٹیم کے حجم اور اہلیت میں اضافہ ہوئے اس کے ارکانل لیڈرشپ کا جہوڑ رکھنے والے نئے رینگ روٹ بھرتی کر کے ان کی تربیت شروع کر دی ابتدائی سالوں میں کراک نے بہت سی قربانیاں دیم اگرچہ اس کی عمر پچ پنس سال سے تجاوز کر رہی تھی مگر وہ دیر گیتا کام کرتا رہتا ٹھیک اس انداز میں جیسے کہ وہ تیس سال سے پہلے تیس سال پہلے اس وقت کیا کرتا تھا جب اس نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا اس نے بہت سی ذاتی آسائشیں ترک کر دی جس میں اس کی کنٹری کلاپ کی رکنیت بھی شامل تھی مکڈانلڈز میں اپنے پہلے آٹھ سالوں کے دوران اس نے تنخواہ کے نام پر ایک روپیہ ایک پیسہ وصول نہ کیا صرف یہی نہیں اس نے اپنے نام پر اور اپنی لائف انشورنس پالیسی کے ایوز بینک سے کرزہ لے کر ایسے چند قلیدی لیڈرز کی تنخواہیں ادا کی جنہیں وہ ہر صورت 1961 میں 27 لاکھ ڈالر کے ایوز کراک نے مکڈانلڈ برادران سے مکمل حقوق خرید لیے اور مکڈانلڈز کو ایک امریکی ستون اور عالمی ادارہ بنا دیا صاحب نظر آتا ہے کہ کراک کی زندگی اور لیڈرشپ کا ڈکن مکڈانلڈ برادران کے مقابلے میں کہیں زیادہ اونچا تھا اپنی تمام ترکوشیوں کے باوجود ڈک اور موریس مکڈانلڈز اپنی اپنے فوڈ سرور سسٹم کی فرنچائز صرف پندرہ افراد کے ہاتھ فروخت کر سکے تھے اور ان میں سے صرف دس نے ہی آگے چل کر اپنا ریسٹوران کھولا چھوٹے سے کاربار میں بھی ان کی مہدول لیڈرشپ اور بصیرت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے رہے تھے ہوتے رہتے تھے مسائل کے طور پر فنکس سے تعلق رکھنے والے نیل فاکس نے جس نے ان کی پہلی فرنچائز خریدی تھی جب ان سے کہا وہ اپنے ریسٹوران کو میکڈانلڈ کا نام دینا چاہتا ہے تو ڈک کا رد عمل یہ تھا کس لیے فنکس میں میکڈانلڈ کا نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کے مقابلے میں ریک راک کی لیڈرشپ کا ڈھکن گویا آسمان سے لگا ہوا تھا ان سے پچپن اور انسٹھ کے درمیان ریک راک سو ریسٹوران کھولنے میں کامیاب رہا اس کے چار سال بعد میکڈانلڈ ریسٹوران کی تعداد پانچ تو ہو چکی تھی آج دنیا بر کے ایک سون نیس ممالک میں میکڈانلڈ کی اکتیس ہزار شاخیں موجود ہیں لیڈرشپ کی اہلیت بلکہ یوں کہیے کہ لیڈرشپ کی اہلیت کے فقدان نے میکڈانلڈ برادران کی اثر پذیری پر ڈھکن لگا دیا تھا لیڈرشپ کے بغیر کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی شخص ہر کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی اہلیت کے بغیر ذاتی کامیابی کے اثر پذیری نہایت محدود رہتی ہے لیڈرشپ کی اہلیت کے بغیر کسی شخص کی اثر پذیری اہلیت کی موجودگی میں حاصل ہونے والی اثر پذیری کا ایک فیصد بھی نہیں ہوتی آپ کی بلندی پر پہنچنے کی خواہش جتنی شدید ہوگی آپ کو لیڈرشپ کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی آپ جتنا گہرہ اثر چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کی اثر پذیری اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے آپ کی کامیابی کی عصد یا تنگی کا انحصار آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت پر ہے آپ کی بلندی پر پہنچنے کی خواہش جتنی شدید ہوگی آپ کو لیڈرشپ کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے آپ جتنا گہرہ اثر چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کے اثر پذیری اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں یہ سمجھئے کہ ایک سے دس تک کے پیمانے پر آپ کی کامیابی کا درجہ آٹھ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں میرے خیال میں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میکڈانلڈ برادران کامیابی کے زیادہ تک پہنچ چکے تھے لیکن فرض کر لیجئے کہ لیڈرشپ آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں اور آپ لیڈرشپ کی اصلاحیت کو پرواہ چنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اس حساب جو دیکھا جائے تو آپ کامیابی کے پیمانے پر درجہ ایک ہے اپنی اثر پزیلی کا لیول بڑھانے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں کامیابی کے لیے اپنی لگن بڑھانے پر خوب محنت کیجئے اور دس میں درجہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے لیکن قانون تکلیل افادہ یعنی law of diminishing returns کہتا ہے کہ آخری دو درجہ چڑھنے میں جتنی زیادہ محنت لگتی ہے اور جتنی توانائی خرچ ہوتی ہے وہ غالباً پہلے آٹھ درجہ چڑھنے میں لگنے والی مجموعی محنت اور توانائی سے بھی زیادہ ہوگی بلفاظ دیگر اگر آپ اپنی جان حلقان کر ڈالیں تو آپ کی کامیابی میں بمشکل پچی فیصد کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس ایک لاستہ اور بھی ہے آپ اپنی لیڈرشپ کا لیول بڑھانے پر محنت کر سکتے ہیں فرض کر لی گئے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اہلیت چوتھے درجے کی ہے جو کہ اوہ درجے سے قدر کم ہے اوپر والے نے آپ کو جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے اسے استعمال کر کے آپ اپنے سرپزیری میں تین سو فیصد کا اضافہ کر چکے ہیں اگر تاہم اگر آپ لیڈرشپ کے طالبین طالب علم بن جاتے ہیں اور اپنی امکانی قوت کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لیڈرشپ کے ساتھویں درجے تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنی لیڈرشپ کے اہلیت کو بڑھائیں تو کامیابی کی لگن کو نظر انداز کر کے بھی آپ اثر پزیری میں چھ سو فیصد یعنی چھ گناہ اضافہ کر سکتے ہیں لیڈرشپ کا اثر اسی صرف تقسیم کے قائدے کے تحت سامنے آتا ہے میں تمام طرح کی کاروباری اور غیر کاروباری سرگرمیوں میں بارہا ایسا ہوتا دیکھ چکا ہوں اور اسی لیے میں تیس سال سے زائد عرصے سے لیڈرشپ کو بطور مزون پڑھا رہا ہوں ادارے کی سیمت تبدیل کرنے کے لئے لیڈرشپ تبدیل کیجئے لیڈرشپ کی اہلیت ہمیشہ ذاتی اور ادارہ جاتی اثر پزیری کے لئے دھکن کا اثر دھکن کا کردار ادا کرتی ہے اگر لیڈرشپ میں جان ہے تو ادارے کا دھکن اونچا ہوتا ہے اگر نہیں تو ادارے کا اثر محدود رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکل دور چل رہا ہو تو ادارے نیا لیڈر تلاش کرتے ہیں ملک پر مشکل دور ہو تو نیا سیاسی رہنماء منتخب کیا جاتا ہے کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہو تو نیا سی ای او لائے جاتا ہے چرچ زوال کا شکار ہو تو نیا سینئر پادری ڈھوڑا جاتا ہے سپورٹس کی کوئی تیم مسلسل ہار رہی ہو تو نیا ہیڈ کوچ حاصل کیا جاتا ہے لیڈرشپ اور اثر پزیری کا تعلق غالباً سپورٹ میں سب سے واضح نظر آتا ہے جہاں نتائج فوری اور آیاں ہوتے ہیں سپورٹس کی پیشاورانہ تنظیموں میں ٹیم کے ٹیلنٹ پر بہت کم سوال اٹھا جاتا ہے کموبیش ہر ٹیم میں امدہ ٹیلنٹ رکھنے والے کھلاڑی موجود ہوتے ہیں سوال لیڈرشپ پر اٹھا جاتا ہے لیڈرشپ کا آغاز ٹیم کے مالک سے ہوتا ہے اور کوئی سے ہوتا ہوا بچاند اکلیدی کھلاڑیوں تک پہنچ جاتا ہے جب امدہ ٹیلنٹ رکھنے والی ٹیمیں ہارنے لگیں تو ان کی لیڈرشپ کا جائزہ لیجئے ذاتی اور ادھارہ جاتی اثر پزیری لیڈرشپ کی قوت سے راست ناصب رکھتی ہے آپ کو ہر جگہ ایسے ذہین باصلاحیت اور کامیاب افراد نظر آئیں گے جو کہ لیڈرشپ کی اہلیت محدود ہونے کی وجہ سے ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے مثال کے طور پر انشہ ستر کی دہائی میں جب ایپل کا آغاز ہوا تو ایپل کی کمپیوٹر کی تیاری کے پیچھے سٹیو واز نیاک کا دماغ کام کر رہا تھا اس کی لیڈرشپ کا ڈھکن نیچہ تھا لیکن اس کے پارٹنر سٹیو جابز کا معاملہ مختلف تھا اس کا لیڈرشپ کا ڈھکن اتنا بلانتا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنا ڈالی یہ ڈھکن کے قانون کا اثر ہے انیس سو اسی کے دہائی میں میری ملاقات گلوبل ہاسپیٹیلٹی ریسورسز کے چیئرمن ڈانس ٹیفن سن سے ہوئی یہ ادارہ کیلیفورنیا کے شہر سانڈیاگو میں قائم ہے اور بہن لے قومی سطح پر مہمانداری یعنی ہاسپیٹیلٹی کے کاروبار کے لیے مشاورتی خدمات فرام کرتا ہے لانچ کے دوران میں نے اس کے ادارے کے بارے میں پوچھا آج یہ ادارہ زیادہ تر مشاورتی خدمات ہی انجام دیتا ہے لیکن ان دنوں میں ایسے ہوتلوں اور تفریق آہوں کا انتظام سنبھالا کرتا تھا جو خسارے میں چل رہے ہوتے تھے اور انہیں منافع بکش بناتا تھا ڈان نے بتایا کہ جب بھی وہ لوگ اس ادارے کا انتظام سنبھالنے پہنچتے تھے تو ہمیشہ دو کاموں سے آغاز کرتے تھے اول وہ سارے عملے کی تربیت کرتے تھے تاکہ کسٹمرز کو ملنے والی سروس بہتر بنائی جا سکے دوم وہ اس ادارے کے لیڈر کو برخواست کر دیا جاتا تھا اس کے موں سے یہ بات سنکر مجھے شدید حیرت ہوئی آپ ہمیشہ ہی نے برخواست کرتے تھے میں نے پوچھا ہر بار بلکل درستہر بار اس نے کہا آپ پہلے اسے بات نہیں کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اچھا لیڈر ہے یا نہیں میں نے سوال کیا نہیں اس نے جواب دیا اگر وہ اچھا لیڈر ہوتا تو اس کا ادارہ خسارے میں نہ جاتا یہ سنکر میرے ذہن میں فوراں ڈھکن کے قانون کا خیال آیا آلہ ترین مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی طرح کے ڈھکن کو انچا کرنا ہی پڑتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ لیڈر کو برخواست کرنا ہمیشہ ناکزیر نہیں ہوتا جہاں میں اپنی کانفرنسز میں بتاتا ہوں کہ ڈھکن موجود ہے وہیں اس ڈھکن کو بلند کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں لیکن یہ طریقہ ایک اور قانون کے زیل میں بیان کیا جائے گا اپنی زندگی میں ڈھکن کے قانون کا اطلاق کر کے آپ مختلف طرح کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں ڈھکن کے قانون کا اطلاق اپنے چند بڑے اہداف کی فیرس بنائیے کوشش کیجئے کہ آپ کی توقع اہم اور معروضی چیزوں پر مرکوز رہے جنہیں حاصل کرنے پر آپ کی اپنی زندگی کا ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ صرف کرنا ہو کامز کام پانچ اہداف مقرر کیجئے مگر ان کی تعداد دس سے زیادہ نہ بڑھنے دیجئے اب یہ دیکھئے کہ ان میں سے کون سے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسرے لوگوں کی شراکت یا تعاون کی ضرورت ہوگی ان اہداف میں آپ کی کامیابی کا انحصار غیر معمولی حد تک آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت پر ہوگا نمبر ٹو اپنی لیڈرشپ کی اہلیت کا تخمینہ لگائی ہے کتاب کی آخر میں دیئے گئے زمینہ اول میں دیا گیا ٹیسٹ آزمائیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ میں لیڈرشپ کی بنیادی اہلیت کی ساتھ تک موجود ہے دوسروں سے کہیے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کی ریٹنگ بتائیں نمبر ٹھری میں ہے کہ دوسروں سے کہیے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کی ریٹنگ بتائیں اپنے باس سے بات کیجی اپنی بیوی یا شہر سے بات کیجی اور تین ایسے افراد سے جو روزمرہ زندگی میں آپ کی قیادت میں چلتے ہیں ان میں سے آر ایک سے کہیے کہ وہ آپ کو مندر جازال چوبوں میں سے ایک سے دس تک نمبر دے ایک سب سے کام اور دس سب سے بلند سٹار میں ہے پیپل سکلز یعنی دوسروں کی بات سمجھنے اور اپنی سمجھانے میں آپ کتنے کام پیاب ہیں اور ذاتی پیشاورانہ سطح پار ان سے آپ کا تالمیل کیسا ہے نمبر ٹو منصوبہ بندی اور طویل مدد سوچ نمبر ٹری وین یعنی بصیرت نمبر فور نتائج ان کی طرف سے ملنے والا سکور کی اوس نکال کر اپنے ذاتی تخمینے سے اس کا موازنہ کیجئے اب دیکھئے کہ ان جائزوں کی بنیاد پر آپ کی لیڈرشپ کی اہلیت آپ کے اندازے سے کم ہے یا زیادہ اگر آپ کے اور دوسروں کے تخمینے کے ترمیان فرق نظر آ رہا ہے تو آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ اپنے لیڈرشپ کی اہلیت کو بڑھانے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں یہ تھا جی لیڈرشپ لاز آف لیڈرشپ میں ڈھکن کا قانون تو یہ اپنی زنگی میں ڈھکن کے قانون کا اطلاع کرنے تک مکمل ہوا پہلا قانون ہم نے مکمل کر لیا یہ ہماری دوسری ویڈیو تھی آن ورڈ ہم جو ہے وہ دوسرا قانون جو ہے اثر پذیری کا قانون ڈسکس کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی تک کے لیے